السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کرس سے کل ہیرہ آپا کمپنی میں میٹنگ ہوا دو سو ایمی مارکیٹنگ ایجگیٹیو کا سٹاف کے ساتھ آپا نے ڈیریکٹ میٹنگ کر آئی اور اس میں دو سو سٹاف لوگ سوالت کرے پچاس سوال تک پوروں کو آپا نے جواب دے دیئے اس میں یہ بتایا گیا کہ پرمیشن نہیں ملنے کے وجہ سے اتنا ٹرینسیکشن کے لئے رکاوٹ ہے تو آلیڈ آمونٹ ریڈی ہے ڈیکلیریشن بھی ریڈی ہے ٹرینسیکشن کے لئے بینکس کی طرف سے رکاوٹ آ گئے ہیں اور ہر ٹرینسیکشن میں جی ایش ٹی ہے اس کا پہلے سال میں ایک بار آتا تھا جی ایش ٹی ہر ٹرینسیکشن میں جی ایش ٹی آنے کے وجہ سے اور جی ایش ٹرینسیکشن ہونے کے وجہ سے لیمٹ بینک سے رکاوٹ آ رہے تھے پرمیشن نہیں مل رہا ہوتے ہیں انشاءاللہ آپ نے یہ بتایا گیا کہ اکٹوبر ایک یا تین تاریخ جہدے سے جہدہ گئے تو دس تاریخ تک پورے لوگوں کا پیسہ آنے کا امید ہے بولکے انشاءاللہ بتایا گیا پورے جو بھی دو سو سٹاف لوگ تھے اس میں پچیس لیڈیز تک بھی تھے اور باقی کے لوگ جنس تھے پورے لوگ مطمئن سے آ گیا ہے الحمدللہ میرے طرف سے یہ انفرمیشن شیئر کرنے کا تھا میں آپ لوگوں کو شیئر کر رہا ہوں اور جو بھی پسند نہیں ہیں ہم لوگوں کو نائے رکھنا چاہرے پیسے اکٹوبر ایک سے اور چہ تاریخ کے بیچ میں ہیرا ای آر پی ویب سائٹ میں اپنا اپنا یوزر ایڈیا اور لاغین کول کے اگری ڈیز اگری کا آپشن پھر کولتا تھے انشاءاللہ وہ آپشن میں ڈیز اگری کرے تو آپ لوگوں کو پیسے ٹوٹل جنوری میں آنے کا انفرمیشن دیا گیا یا اگری رکھے تو انشاءاللہ جو بھی ہے بنفیٹ کنٹینیو آ جاتا ہے انشاءاللہ جزاک اللہ کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم ٹو شمسی ٹی وی ناظرین یہ آڈیو کہاں سے آیا ہے کس نے ریکارڈ کیا ہے اور یہ صاحب کون ہے یہ شمسی ٹی وی نہیں جانتا ہے ہم صرف آپ کے سام میں اس آڈیو کو اس لیے پیش کر رہے ہیں کیونکہ ووٹس اپ کے گروپ میں اور سوشل میڈیا سائٹس میں اس آڈیو کو وائرل کروا گیا ہے اس بار میں دو باتیں زیرے غور ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ جو آپ کو ڈیکلیریشن سبچمبر میں آنا تھا یہ آڈیو میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اکٹوبر کے مہینے میں آئے گا دوسری بات جو لوگ واپس چاہتے انہیں ڈسمبر کی بات کی جاتی تھی اب یہ بات بڑھ کر جینوری تک چلی گئی ہے اب یہاں پر تاریخ پر تاریخ تاریخ انتظار پر انتظار ہی نظر آ رہا ہے دوسری ایک اہم بات یہ ہے کہ اس کے اندر جی ایس ٹی اور بینکنگ کو بہانہ بنایا جا رہا ہے پھر ایک بار تمام انویسٹرز کے سامنے شمسی ٹی وی اوپن نواہرہ شیخ سے اپیل کرتا ہے کہ بینکنگ کا جو بھی مسئلہ ہے شمسی ٹی وی چھٹکی بجا کر حل کر دے گا اس ملک کے اندر چاہے ریلائنس ہو امبانی ہو ادانی ہو یا ٹاٹا ہو انہیں مسائل پیش نہیں ہے وہ اپنے لاکھوں لوگوں کی تنخواہیں دیتے آ رہے ہیں انہیں کسے خسم کا کوئی مسئلہ نہیں تو ہیرہ گروپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ موجود ہے تو ابھی تک اتنے کیسز ہونے کے باوجود بھی اتنی خاموشی کیوں بار بار یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ ڈسمبر میں پیسہ دیا جائے گا اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ موجود ہے تو کیش میں نپٹا دے اگر کیش میں نہیں نپٹا سکتی ہیں تو سو وہ ایکاؤنٹس کھول کر وہ ایکاؤنٹس کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے بہرحال اگر وہ کچھ نہیں کر سکتی ہیں تو شمسی ٹی وی سے رپت پیدا کرے شمسی ٹی وی ایک دن کے اندر صرف اور صرف ایک دن کے اندر اوپن چیلنج کر رہا ہے کہ آپ کا بینکنگ کا مسئلہ اور جی ایس ٹی کا مسئلہ وہ حل کروا دے گا یہ اپنی اتنی طاقت رکھتا ہے اگر اس کے باوجود بھی نواہرہ شیخ اگر شمسی ٹی وی کی مدد نہیں لیتی ہے تو یہ سمجھا جائے گا کہ نواہرہ شیخ کی جب خالی ہے پیسے موجود نہیں ہے اور یہ جو میٹنگ کی بات کی جاری ہے میٹنگ میں کتنی سچائی ہے یہ پرانی فوٹوز ہے پھر اگر بار ڈالی گئی ہے یا واقعے میں نواہرہ شیخ موجود ہے یا پھر تیس ہزار روپے میں دبائی سے اپنڈ ڈان دو ڈھائی گھنٹے میں کیا جا سکتا ہے یہ دبائی سے ہیدر آباد آ کر گئی ہے ان تمام باتوں کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم انویسٹر سے یہی کہنا چاہیں گے کہ شہباز پان نہ مدہ ہے نہ شمسی ٹی وی مدہ ہے مدہ صرف اتنا ہے کہ بتا میرے پیسے کہاں ہیں جو پروفٹ کی جو بات کی جاتی ہے جو سوت کو ڈیکلریشن کے نام پر دیا جاتا ہے وہ ابھی تک آیا کیوں نہیں اگر اتنے مسائل مارچ کے مہینے سے لے کر ابھی تک ہے تو بھی اکٹوبر کی ایک سے تین تاریخ تک کیا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا کیا ایک دن کے اندر تمام معاملہ حل ہو جائے گا یہ بات خابل غور ہے سونچنے والی بات ہے فکر کرنے والی بات ہے بھائیو بزرگو دوستو آپ کی اپنی محنت کی کمائی کو اتنی آسانی میں مت لیجئے جو بھی حرکت کر رہا ہے اسے برکت ضرور مل رہی ہے اور یہ حرکت پولیس کمپلینٹ کے ذریعے ہے ضرور پولیس کمپلینٹ کیجئے